موسیقی جنت سے متعلق بعض روایتوں اور بعض تفصیلات کو آج دیکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جنت کے معنی ہوتے ہیں گھنے باغ کے ایک ایسی جگہ جو درختوں کی وجہ سے اتنی چھپی ہوئی ہو کہ اس کی زمین بھی چھپی ہوئی ہو اب جو لفظ جن ہے جس میں جیم ہے اور نون ہے اس سے مراد ہی وہ چیز ہے جو پوشیدہ تو اسی جیم اور نون ہی کے مرکب سے جن بھی ہے جنون بھی ہے جنتی بھی ہے جنہ بھی ہے تو جنت میں گھنے درخت ہیں اور وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے عالم غیب میں سے ہے اسی لیے اسے جنت کہتے ہیں جنتی بھی تین قسم کے ہوں گے ایک جنتی وہ ہوں گے جو قصبی جنتی ہوں گے یعنی جو قصب کر کے اپنے عمال سے اپنے رب کو رازی کر کے جنت میں جائیں گے جنت جنت میں تو اپنے رب کے فضل و کرم سے ہی بندہ جائے گا لیکن انہیں جنتی اس کیٹیگری میں جو قصبی جنتی ہوتے ہیں پھر ایک کیٹیگری ہوتی ہے جنت کی جسے کہتے ہیں وحبی جنت یعنی انہیں جنت ہبا کی جائے گی کسی کے تفیل جنت میں جائیں گے جیسے کہ کوئی ان کی سفارش کرے گا جیسے چھوٹے بچے نابالغ بچے اپنے ماباپ کی سفارش کریں گے اور انہیں جنت میں لے کے جائیں گے بشرت ہے کہ وہ ماباپ ایمان والے ہو پھر تیسری کیٹیگری عطائی ہے یہ عطائی جنتی وہ مخلوق ہے جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا سے جنت میں داخل ہوں گے وہ جب ختم ہو جائیں گے جنت میں پھر بھی اوہ اتنی جگہ ہوگی کہ بے شمار جگہ ہو تو اس جگہ کو پر کرنے کے لیے خاص مخلوق پیدا کی جائے گی مگر دوزخ میں صرف کسبی لوگ یعنی کہ وہی لوگ داخل ہوں گے جو گناہگار ہوں گے جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے جو کافر ہوں گے مشرق ہوں گے بہرحال اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی حدیث سے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور یہ روایت متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہو گئی وہ حدیث جس میں حضور فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے اور آگے پھر اللہ عز و جل کے الفاظوں کا کلام ہو تو یہ حدیث قدسی ہوتی تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیعار کی ہیں جو نہ آکھ نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطر بھی گزرا ان کا خطرہ بھی گزرا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں میں لفظ خطر آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں تفسیر کے آئینے میں کہ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم کا لفظ ہے تو ہم کیا ہے ارادہ کیا ہے خطر کیا ہے حدیث النفس کیا ہے یہ مختلف ادوار ہیں آپ نے سے جن لوگوں نے وہ سیریز فالو کی ہے وہ اس درس سے بھی گزرے ہوں گے جہاں زلیقہ کا یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا وہ واقعہ ذکر ہے وہاں پہ ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے تو اگر آپ چاہے تو اس درس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان تفصیلات کے لیے انشاءاللہ تعالی ذرا دو چار چیزوں میں کافی مصروف ہوں آج کل تو اس سلسلے کو ایک دفعہ پھر جوڑنا ہے میں نے یہی ہوتا ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام پر بات ہوتی ہے پھر دوسری مصروفیات آ جاتی ہیں تو اینی وی تو خطر یعنی کسی پر اس کا گمان بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی نہیں گزرا ہوگا اس کے دل پر اور اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر چاہو تو قرآن کریم کی آیائے مبارکہ پڑھ لو کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا فلا تعلم نفس ما اخفی لہم کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے من قررت عین ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے ان کے رب نے ان کے لیے کیا چیز چھپا رکھی اب اس میں بعض نکات ہیں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے لیے عبادی الصالحین تو یہ جو صالحین ہے یہ تو بنا ہے لفظ صلاح سے صاد لام الف حے یا صلاحیت سے یعنی نیک عمال والے بندوں کے لیے یا جنت کے قابل لوگوں کے لیے پہلی صورت میں جنت قصبی مراد ہے دوسری صورت میں عام جنت قصبی ہو یا وابی یا عطائی لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ سوائے نیک عمال والوں کے جنت میں کوئی نہ جائے گا کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو کٹیگرائزیشنز بتا دی ہیں لیکن خاص ان کے لیے ہے جو نیک ہے جو قصبی ہے دوسرا نکتہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتیں وہ تیار کی ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطر گزرا تو یعنی وہاں کی نعمتیں نہ تو بیان میں آ سکتی ہیں نہ گمان میں وہ تو بندہ جب ان نعمتوں کو دیکھے گا تب ہی اسے پتا چلے گا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے گو کے ڈسکرپشنز موجود ہیں لیکن ہم اس کو کامپریہنڈ نہیں کر سکتے سمجھ نہیں سکتے اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے وہ تو دیکھا جائے گا تو پتا چلے گا دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت میں رکھا اس کے مطالق میں آپ کو درست دے چکا ہوں کہ وہ کون سی جنت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج میں جنت کی سیر فرمائی اچھا حضرت عدریس علیہ السلام وہاں موجود ہیں لیکن انہوں نے دیکھا ہے اس جنت کو ہم تک اس کی ڈسکرپشن پہنچی ہے تو ہم نے تو نہیں دیکھی وہ جنتیں تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے لیکن حضور نے بھی دیکھ لی اور آدم علیہ السلام نے بھی دیکھ لی اور دیگر انبیاء نے بھی دیکھ لی تو یہاں مراد ہے عام مسلمانوں سے عام لوگوں سے اچھا شہداء بھی جن جنتوں میں رکھے جاتے ہیں یہ وہ جنتیں نہیں ہیں جن میں قیامت کے بعد داخل ہوں گے یہ اولیاء بھی جن جنتوں میں داخل کیے جاتے ہیں وہ بھی وہ جنتیں نہیں ہیں جن میں وہ قیامت کے بعد داخل ہوں گے یہی معاملہ انبیاء کا بھی ہے اچھا جنتیں رب کی بہت ساری ہیں کوئی ایک آج جنت تو ہے نہیں رب کی اس لیے تو جنت کے لیے پلورل کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے کہ جنتیں بہت ساری ہیں جس جنت میں ابھی رکھا ہے ضروری تو نہیں کہ وہی جنت بعد میں بھی ملے اچھا پھر وہ جو نعمتیں ہوں گی جو بعد والی جنت کی ہیں وہ ابھی والی جنت میں ساری موجود بھی نہیں ہے مثال کے طور پہ ان تحفوں کا ملنا جن کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں رشتہ داروں ماباب دوست احباب سے ملنا ایک عالم ارواق کا ملنا ہے اور ایک قیامت میں جسم کے ساتھ ملنا ہے اور ایک جنت میں جسم کے ساتھ ملنا ہے الگ الگ کیفیات ہیں ان کو ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اسی طرح اسی روایت کی آخری ٹکڑے میں ایک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے تو اس آیہ کریمہ میں بھی نفس جو ہے استعمال کیا گیا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ تو یہاں نفس سے بھی مراد عام لوگ ہیں آنکھ کی تھندک سے مراد دل کی خوشی اور سرور کے ازباب جن سے دل کو چین ملتا ہے اس لئے لوگ پولتے ہیں آنکھوں کی تھندک ہے اس کے آنکھوں کی تھندک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو پا لینے کے بعد دل بھی مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جس کی خواہش تھی یا یہ اس سے بڑھ کے ہے جس کی خواہش تھی اس لئے دیکھیں نا آج کل کے موجودہ زمانے میں بھی اولاد کو کہا جاتا ہے قُرَّةَ الْعَيْن میری آنکھوں کی تھندک بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں قُرَّةَ الْعَيْن نام ہوتا ہے بعض خواتین بارہ اس آیت و حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہو جاتا ہے کہ جنت اور وہاں کی نیمتیں پیدا ہو چکی ہیں لیکن عطا ہوں گی جب ان لوگوں کو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی ہر وقت ہر چیز نہیں رہتی ہے اس لئے کسی کو یہ گمان بھی گزرے جیسا کہ غالب نے کہا جس میں لاکھوں برس کی ہورے ہوں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی تو بہرحال وہ شاعر آدمی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن جنت میں کوئی چیز پرانی نہیں ہے ہر چیز ایز 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 ہے جیسی تخلیق شدہ ہے ویسی ہی ایز 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 رکھی ہوئی اس پر کمی بیشی نہیں ہوتی ضرور ہو جاتا ہے خسن میں جمال میں بہرحال بہت سی نیمتیں ہیں اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہے متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوزے کی جگہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا تو کوزے کی جگہ سے مراد کیا ہے کوزے کی جگہ سے مراد وہاں کی تھوڑی سی جگہ پرانے زمانے میں کوزے ہوتے تھے نا جو آپ لے کے چمڑے کے ہوتے تھے ٹریولنگ میں استعمال کرتے تھے اس میں آپ پانی وغیرہ رکھتے تھے چھوٹے سے ہوتے تھے لیدر کے پاؤچز ہوتے تھے بارہ بیسکلی اینیوے تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں کی تھوڑی سی جگہ جنت کی نیمتیں دائمی نیمتیں جو ہے وہ دنیا کی ہر شئے سے عالی اور افضل ہیں وہاں پہ تکلیف ہے نہ کوئی پرابلم ہے ہر چیز خالص ہے ہر چیز عالی ہے کوئی چیز ادنا نہیں ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا اب یہ چلنے سے کیا مراد ہے ایکسپلین کروں گا اس کو اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان کو چمکا دے اور ان کی درمیان کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی مانگ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ان روایات میں سے بہت ساری حصوں کو ہم پہلے روایتاں پڑھ چکے ہیں آج تفصیلاں دیکھ رہے ہیں ایک ایک جملے کو تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا تو اللہ کی راہ میں چلنے کی بہت ساری قسمیں ہیں جیسے کہ کوئی مسجد میں جانے کے لیے چلے کہ بھئی نماز پڑھنے جانا ہے وقت پر نماز پڑھنی ہے کوئی طلب علم دین کے لیے جائے کوئی اللہ کی راہ میں یوں جہاد کے لیے جائے کوئی حج و عمرہ کے لیے نکلے کسی زندہ یا وفات یافتہ کی زیارت کے لیے جائے اسی طرح جنازے میں جائے یہ سب اللہ کے لیے کام کر رہے ہو جو کام اللہ کے لیے کیے جائے ان میں چلنا حلال روزی کی تلاش کے لیے جانا سنت سمجھ کر یہ سارا معاملہ نیتوں کا ہے انما العمال بالنیات تو اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے دنیا سے مراد ہے نفس کے لیے کاروبار کرنا اگر خدا کے لیے کیا جائے تو وہ بھی عجر و ثواب ہے نفس کے لیے کیا جائے تو عجر و ثواب نہیں ہے اسی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آرام کرنا تمام معاملات اگر اللہ کے لیے کیے جائیں تو ہر معاملے میں عجر و ثواب ہے اسی لیے اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہا گیا ہے یہ مکمل زابطہ حیات ہے اور مومن کا ہر لمحہ عبادت ہے کہ مومن کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے غیر کا شائبہ نہیں ہوتا وہ دنیا کے کاموں میں بھی مصروف ہوتا ہے تو نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے اس کے پیارے رسول نے کہا ہے اسی لیے کام کر رہا ہوں چاہے آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہوں چاہے آپ حلال روزی کمانے جا رہے ہوں چاہے آپ گھر کے کام میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ اسے وہاں چھوٹا کام سمجھتے ہیں کہ اب بس باہر کام کر کے آگئے تو بس گھر میں ایک چمچہ بھی نہیں ہلانا ایک پلیٹ بھی اٹھا کے نہیں رکھنی پانی کا گلاس بھی کوئی پھلا دے اور گھر والوں کی خدمت تو شان کے خلاف سمجھتے ہیں بیوی کا ہاتھ بٹا دینا تو وہ مردان کی کم ہو جاتی ہے کھانا بھی کوئی سرف کرے ہم خود سے نہیں لیں گے بیوی بیمار بھی ہو تو بھی ہماری خدمت میں لگی رہے بیمار کیسے ہو گئی اس طرح کی جو معاملات ہیں ہمارے ہاں استغفر اللہ العظیم اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے خود بنائے میں زبردستی کی ایک سٹینڈرز بنائے میں اس پہ جی رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھر کے کاموں میں ازواج متحرات ام المومنین کا ہاتھ بٹاتے تھے تو بہرحال اگلے ٹاپک پر آ جاتے ہیں اسی حدیث میں اور اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت وَلَوْ أَنَّ عِمْرَاتٍ مِّنْ نِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّةِ یہاں پہ جو لفظ لو ہے وہ شک کے لئے نہیں ہے بلکہ بیان نوعیت کے لئے یعنی حور جو آج موجود ہے یا وہ عورت جو جنت میں داخل ہو جائے گی چاہے کس بھی ہو کہ وہ بھی ہو کسی صورت میں داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوگا اس کا معاملہ کہ وہ جنت والی عورت بن جائے گی تو جنت میں پہنچنے کے بعد اس کا حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا اگر دنیا والی ہے تو زیادہ ہو جائے گا حوریں تو بنائی حسن و جمال پر گئی ہیں دنیا والی عورت نے ان کا حسن و جمال بڑا دیا جائے گا اور اتنا بڑا دیا جائے گا کہ حوروں سے بھی زیادہ حسن ہوگا کہ ان پر جنت کے حسن پر عبادات کا حسن بھی ہوگا جس کو میں بڑی تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس لئے فرمایا کہ اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان کو چمکا دے تو اس میں ہر جنت کی عورت شامل ہے اچھا اب یہ چمکا دے یا تو مشرق و مغرب کے درمیان کو چمکا دے یا جنت اور زمین کے درمیان کے علاقے کو چمکا دے دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں کہ یہاں جنت اور زمین ہی کا ذکر ہے مرقات بلکہ اشعط اللمعات آپ نے اس آخری معنی کو ہی اختیار فرمایا ہے جنتی عورتوں کا حسن دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دوسری ہی عطا کی جائیں گی کہ دنیا والی آنکھیں اس حسن کا تاب نہیں لاسکتی کہ وہ حسن جو سورج کی روشنی کو ماند کر دے اسے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کی تاب نہیں لاسکتی تو اسے دیکھنے کے لیے کوئی خاص آنکھیں رب عطا فرمائے گا جنت میں اور بعض علماء یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج رات کو کرائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اصلی رنگ عطا فرمایا گیا جس کو دیکھنے کی کوئی بشر اس دنیا میں تاب نہیں لاسکتا اس لیے یہ میراج رات کو کرائی گئی اور سب کی نظروں سے دور روجل کرائی گئی کہ دنیا اس خسن کو اس رنگ کو دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی تھی تو ہماری آنکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل رنگ و روب بھی نہیں دیکھ سکتی اس لیے میراج کے لیے ایک ایسا وقت کا تعین اور ہر چیز کو روکنے کا تعین کیا گیا تو بعض علماء اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث کی تفسیر کو بارال جو اگلا نقطہ ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کو خوشبو سے بھر دے تو اس کے مطالق علماء لکھتے ہیں کہ جنت اور زمین کے درمیانی علاقے کو مہکا دے وہ مہک بھی ایسی ہو جس کی دنیا والے تاب نہ لاسکیں ہم خالص مشک سنگیں تو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے خالص مشک اس لیے آپ دیکھیں نا وہ جو مشک استحوال ہوتی ہے وہ بڑی ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے تھوڑی سی مشک میں کئی گیلنز اتر بن جاتے ہیں تو سوچوے جنت کا کیا عالم ہوگا وہاں تو یہ ناک لے جائیں تو یہ ناک بھی نہیں چل سکتی کیونکہ یہ ہمارے آزاد تو دنیا کے لیے بنائے گئے تو جنت کے لیے اثر نو تخریخ ہوگی جنت کے لیے جنت کے مطابق آزاد بنائے جائیں گے اب اس روایت میں جو آخری بات ہے کہ اس کی سر کی مانگ وَلَا نَصِیفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اس کے سر کی مانگ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر تو صیف سے مراد یا تو جنتی عورت کی مانگ ہے اس کا ایک ترجمہ تو علماء نے یہ کیا ہے یا اس مانگ میں موٹیوں کی لڑی جو لگائی جاتی ہے وہ مراد ہے اس لڑی کے موٹیوں کی قیمت دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ ہے یا سر پر باندھنے کا رمال جو امیر عورتیں دوپٹے کے نیچے رکھتی ہیں یا دوپٹہ جو مانی بھی ہوں اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے میں یہی ہوگا کہ جو عورتیں ذرا ہائی لیول کی تھی وہ پھر ملٹیپل کلوت سر پر رکھتی تھی اینیوے جو مطلب بھی ہو جنتی ہوروں کی یہ چیزیں جنت میں جانے والی عورت کی یہ چیزیں اتنی بیش قیمت ہیں کہ دنیا بھر کے سونے چاندی ہیرے جواہرات لال و گوھر یہ سارے چیزیں اس کے آگے بیکار ہیں بالکل بیمانی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں جنت سے متعلق بعض اور احادیث مبارکہ اور ان کی تفصیل ان کی تفسیر آپ کے سامنے ان کی شرح آپ کے سامنے رکھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کروں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں